دوستو جن پیر صاحب جن بابا کو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ کوئی عام بابا نہیں بہت ہی پہنچے ہوئے بابا ہیں جو اس لیے فیمس ہوئے تھے کیونکہ یہ لوگوں کو انوز بلا موت کو ٹالنے کا وظیفہ بتاتے تھے اور قربان جاؤں ان کے مردوں پر جو ان کی بات پر یقین بھی کر لیتے تھے مطلب یہ پیر بابا آج کل کے تمام فرائڈی اور ڈھونگی باباوں سے تھوڑا سا الگ تھا خواجہ ضریف چشتی بابا یہ کوئی نام نہیں برینڈ تھا اب ان بابا جی نے لوگوں کو ڈیڑھ سو سال زندہ رہنے کا وظیفہ تو بتا دیا لیکن انہوں نے یہ فرمولہ خود پر نہیں عزمایا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن پیر صاحب نے ڈیڑھ سو سال زندہ رہنے کا فرمولہ اگر خود پر نہیں عزمایا یا یوں کہلیں کہ اس فرمولہ نے ان پر ہی کام نہیں کیا تو یہ فرمولہ مریدوں پر کیسے کام کرے گا کیونکہ تھوڑی ہی دیر پہلے ضریف چشتی کو چار لوگوں نے سر میں گولی مار کے حلا کر دیا ہے دوہزار بیس تک ضریف بابا اللہ اور اس کے رسول کی بات کیا کرتے تھے لیکن جیسے دوہزار اکیس کا سال آیا تو یہ نعوذ بلہ خود کو اللہ کا روپ بتانے لگا مطلب اس نے خدای کا دعویٰ کر دیا کیونکہ ایسا کرنے سے اس کا سوچنا تھا کہ اس سے مجھے بہت پیسہ ملے گا مجھ پر پیسو کی بارش ہوگی لوگ میرے سامنے آ کر سجدہ کریں گے یہاں تاکہ یہ لوگوں کو امیر ہونے کے لیے اپنے نام کا ورد بتاتا تھا کہ جو کوئی میرا نام جتنی بار زیادہ لے گا وہ اتنی ہی جلدی امیر ہوگا اور بات یہاں پر ہی حتم نہیں ہوئی اس بابا نے تو سائنس کو پیچھے چھوڑتے ہوئے کرونا وائرس کا بھی علاج بتا دیا تھا اور اس بیماری کے علاج کے لیے اس نے اپنے ہی نام کا ورد بتایا تھا دن بار یا زریف بابا کہنے سے آپ کو بتا دے کہ زریف بابا کے بہت سے فالورز تھے ایسے ہی چار مرید زریف بابا کی دربار پر آتے ہیں جو اس کے سر پر گولی مار کر اسے قتل کر دیتے ہیں مہاراشٹہ کے یولا ڈسٹرک میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اور ہاں یہ بات تو میں بتانا آپ کو بھول ہی گیا پیر صاحب پیری مریدی کے علاوہ سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو تھے اپنے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کروانے کے لیے دن رات محنت کرتے تھے ان کا کہنا تھا کہ جو بھی ان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے گا تو اسے عبادت کا سواب ملے گا زریف بابا دراصل افغانستان کا رہنے والا تھا جو کہ ہجرت کر کے ہندوستان آیا تھا تاکہ وہاں پر سکون سے رہ سکے لیکن دنیا کی لالچ اور حرس انسان کو کسی جہان کا نہیں چھوڑتی خواجہ زریف بابا کے مرید آج کافی حیرت میں ہے کہ بابا جی نے ہم سے ڈیر سو سال جینے کا وعدہ کیا تھا گمراہی پھیلانے والے اس جلی پیر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کریں تھانکس و ووچنگ تھانکس و ووچنگ